بیرو چیف لندن ازھر جاوید ہمارے صد موجود ہیں ازھر جاوید بتائیے گا اس وقت لندن کے اندر کیا صورتحال ہے بیگم کلسوم نواز انتقال کر گئی ہیں وہاں پر کون کون سے عزیز و قارب پہنچ رہے ہیں اور اس وقت سابق وزیر عاظم نواز شریف کیا ان کے بیٹوں کی رہائشکہ پر کون کون موجود ہے بلکل اس وقت بیگم کلسوم نواز کی میت جو ہے حال سیرٹ کلینک میں موجود ہے ان کے سابق وزیر حسن نواز، حسین نواز، سابق وزیر عاثم وہاں پر ہاسپٹل میں بھی موجود ہیں اس کے علاوہ دیگر عزیز و قارب بھی وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ان کی جو میت ہیں اس کو پاکستان نے جانے کے لیے فائنلائز کیا جا رہا ہے لیکن یہاں ایک پروسس ہوتا ہے جس کے بعد میت کو ریلیز کیا جاتا ہے اس پروسس کے تحت جو لوکل کورنر ہوتا ہے جسے ہم مجیسٹر بھی کہہ سکتے ہیں وہ میت کو ورسہ کے والے کرنے کی دیتا ہے اور جس کے بعد جو ہے وہ میت کو دیئے جو ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی میت جو ہے یہاں سے جمعہ رات کی شام کو پی آئی اے کی پرواز کے ذریعے روانہ کیا جانے کے انتظامات کیا جا رہے ہیں جو یہ پرواز جمعہ کو علل صبح لاہور پہنچتی ہے اور جو انتظامات ہیں رائی ورنڈ میں جاتی عمرہ میں ان کی نماز جنازہ جمعہ کے وقت ادا کیے جانے کے انتظامات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس کی چیزیں کو فائنلائز کیا جا رہا ہے شباب شریف بھی لندن پہنچ رہے ہیں اور ان کی جو توقع ہے کہ وہ کل صبح تک لندن پہنچ سکتے ہیں تو اس وقت جو عزیزوں کارب ہیں وہ ہسپتال میں موجود ہیں اور ان کی میت کو پاکستان لے جانے کے انتظامات کے حوالے سے تک بات کی پارچیت کی جا رہی ہے اصدر جاوید یہ بتائیے گا کتنا وقت درکار ہوتا ہے میت کو بھیجوانے کے حوالے سے کانونی طور پر کانونی طور پر تو بعض اوقات کہاں پہ کئی ہفتے بھی لگ جاتے ہیں ہم نے دیکھا جب ڈاکٹر عمران فاروق کی میت جب یہاں پہ ان کا قتل ہوا تو ان کی میت کافی دنوں کے بعد کافی ہفتوں کے بعد ریلیز کی گئی لیکن کیونکہ یہ جو وفات ہے ان کی ہاسپیٹل میں ہوئی اور ہاسپیٹل میں جو قاضیت تھے وہ بالکل واضح ہیں اور جو ان کی بیماری تھی وہ واضح تھی تو اس میں اتنی زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے کیونکہ جو کارنور ہوتا ہے مجیسٹریٹ ہوتا ہے وہ پوری تفتیش کرتا ہے موت کے حوالے سے کیا وجوہ تھی کیا کس وجہ سے موت ہوئی تو اس کی ایک تفصیلی رپورٹ بنا کے جب اس کی تفتیش کو کمل ہو جاتی ہے اور جب وہ اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ ایک قدرتی موت یا بیماری کی وجہ سے موت ہوتا اور اس میں کسی غیر ضروری عوامل کا عمل دخل نہیں ہے تو وہ پھر میت حوالے کرنے کے جو احکامات جاری کرتا ہے تو کوئی ایک ہی جاری ہے کہ اگلے ایک دو دن میں میت حوالے کیا جانے کے جو احکامات ہاں مل سکتے ہیں کارنور اپنے ارپورٹ دے کے کر سکتا ہے اور توقع یہی ہے کہ جو میت کو جمعیرات کو روز یہاں سے روانا کیا جاتا ہے خاندانی لوگوں میں سے اس وقت وہاں پر کون کون لندن کے اندر موجود ہے جو اس وقت ہسپتال میں بھی موجود ہے ہسپتال میں اس وقت ہے حسن نواز، حسین نواز، اسمان نواز اور اسمان نواز کے خاندالی دار صاحب دار پہنچنے والے ہیں اور دیگر جو ان کے حسن نواز، حسین نواز کے جو صاحب زادے ہیں دکریہ اور دیگر جو خزیز و اکارب ہیں وہ اس وقت ہسپتال میں موجود ہیں اور کیونکہ ان کی جو طبیعت تھی وہ رات کو زیادہ خراب ہوئی اور صبح سے ہی سارے جو اشتہ دار ہے وہ آپ کے وجود سے ڈاکٹرز نے ان کو صبح ہی جواب دے دیا تھا جس کی وجہ سے جو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو صاحب زادے اور صاحب زادی اس وقت ان کے ساتھ تھے عزیز جعوید یہ بتائیے کہ آپ کی حسن یا حسین نواز سے بات ہوئی ہو آخری بار کلزو نواز کی کس سے بات ہوئی کیا بات ہوئی حسین نواز سے بات ہوئی حسین نواز کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ بہت ڈسٹرپ تھی اور ڈسٹرپ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ تھی کہ ان کی اپنے خاند نواز شیف اور ان کی صبح زادی مریم نواز سے ملاقات نہیں ہو پاری تھی ان کو یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ دونوں جیل میں ہیں بات سمتے میں ایک دفعہ ان سے پھول پر بات ہوتی تو وہ اس چیز پہ کافی ڈسٹرپ اور اس چیز کا بھی انہوں نے کافی اثر لیا تھا اور حسین نواز کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ ان کے بارے میں پوچھتی تھی اور گزشتہ رات بھی جب ان کی ملاقات ہوئی آخری حسین تحال سے گر جانے سے پہلے اس وقت بھی انہوں نے ان دونوں کے بارے میں پوچھا اور کافی افسردہ تھی کہ وہ دونوں ان کے پاس ایک بڑا علمیہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب وہ ڈیتھ پلٹ پہ تھی پستر مرک پہ تھی تو ان کو سب سے زیادہ اس بات کا افسوس تھا یا غم تھا کہ ان کے جو ہزبنڈ ہیں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو وہ دیکھنی پا رہی تھی ان سے ملنی پا رہی تھی تو آخری خواہش بھی یہی تھی کہ وہ ان سے ملنا چاہتی تھی بلکم کلسو نواز نے اس کا کئی بار اظہار بھی کیا تھا کہ وہ نواز شریف اور مریم نواز سے ملنا چاہتی ہیں اور ان کی وہ آخری خواہش پوری نہیں ہو سکی اور اس سے قبل ہی وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی عزیز جعوید یہ بتائیے گا کبھی پارٹی پہ اگر مشکل وقت آئے تو انہوں نے مردانہ وار پر سیاستی جماعتوں کا اور عامریت کا مقابلہ کیا اور زندگی کے آخری دنوں میں بیماری میں مبتلا ہو گئی اور بیماری سے انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا زندگی کے آخری دنوں میں کیونکہ وہ لندن میں مقیم رہی زہر علاج رہی آپ بھی وہاں سے گاہے با گاہے آگاہ کرتے رہے آپ نے جو یہ ان کی لڑائی تھی اپنے مرد کے ساتھ یہ اس حوالے سے بتائیے گا کتنی بہادری کے ساتھ انہوں نے اس کا سامنا کیا یہ بالکل وہ ایک بہادر خاتون تھی جہاں انہوں نے پاکسانی سیاست میں بھی جب ان کی پارٹی پر ان کے خاون پر مشکل وقت آیا وہ مردانہ وار باہر نکلی اور اس کے لئے جدو جہد کی جب سے وہ یہاں پر موجود تھیں جس دن وہ یہاں علاج کے گھر سے آئیں جس دن سے ہم اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں تو بڑا مردانہ وار انہوں نے ایک بہادری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا بیماری کا وہ آخری دم تک لڑتی رہی بیچ میں وہ کچھ ہفتوں کے لیے وہ لائف سپورٹ مشین پہ بھی گئیں لیکن اپنے کوفت مدافیت کے وجہ سے وہ دوبارہ واپس آئی لائف سپورٹ مشین اٹھائی گئی اور اس کے بعد وہ کافی دیر تک لائف سپورٹ مشین کے آخر کار گزشتہ رات ان کی طبیعت دوبارہ قراب ہوئی ان کے جو کرنیز ہیں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا لنگز میں انفیکشن ہو گیا جس کے وجہ سے آج ان کا صبح یہاں پر انتقال اچھا عزر جاوید یہ بتائیے گا کہ ان کی میت کو ہسپتال سے ہی پاکستان روانہ کیا جائے گا یا وہاں سے ان کے جو عزیز اور کارب ہیں وہ اس کو گھر لے جائیں گے اور پھر وہاں سے پاکستان کے لیے روانہ کیا جائے گا یہ چیزیں تو ابھی فائنالائز کر رہی ہیں ان کے فیملی اور جو تو کوئی یہ ہے کہ ہسپتال جو ہے کیونکہ میت جب تک ملتی نہیں ہے تو کوئی یہ ہے کہ ان کے میت کو پہلے گھر لے جائے گا گھر لے جا کے وہاں سے ان کو ان کی معیت کو پاکستان بجوائے جائے گا اور اس کی انتظامات کیے جا رہے ہیں زیادہ تو کوئی یہ کہ جمعیرات کی جو فلائل ٹائپ کیا یہ کی لاہور کے لیے اس پر انہیں ان کی معیت کو پاکستان کے لیے روانا کیا جائے گا حضر جاوید یہ بتائیے گا حال سٹریٹ کلینک کے باہر اس پر کیا مناظر ہیں کیا پاکستان مسئلہ نون کے کارکنان جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں مہاں پر یہ بالکل ابھی ایک دکہ لوگ آئے ہیں کیونکہ ابھی کچھ دیر قبل ہی یہاں پر اطلاع ملی ہے لیکن فیملی کے زیادہ تر لوگ موجود ہیں اور وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں زیادہ تر لوگ پہلے سے ہی موجود تھے جو اور لوگ ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں اس وقت ہاسپیٹل کے اندر ہی ان کی معیت ہے اور جو ان کے عزیز و عرق آ رہے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں جو نون لیگ کی بر کر رہے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ پہنچنا شروع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی عزیز عوید آپ موجود رہے گا بیرو چیف لندن آپ سے مزید بھی تفصیلات جاریں گے بلکل ایک افسوسنا خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو کلسوم نواز انتقال کر چکی ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف یہلیا بیگم کلسوم نواز لندن میں زیر علاج تھی اور وہ انتقال کر گئی کینسر کے مرض میں مبدلہ تھی بیگم کلسوم نواز اور گزشتہ رات طبیعت بگرنے پر دوبارہ وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا اور وہ انتقال کر گئی